اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دراز پہ جب آپ سیل کرنے لگتے ہیں کوئی چیز تو وہ چیز جو ہے وہ دراز پہ پہلے سے بہت کم پرائز میں سیل ہو رہی ہوتی ہے میرے ایک دوست ہے جو کہ ایسی ڈی سی جو سولر پنکھے ہوتے ہیں ان کا کام کرتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ وہ فیکٹری سے لے کے لوکل مارکٹ میں یہ پنکھے دیتا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ دراز پہ بھی سیل کیا کرو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اس نے جب دراز پہ دیکھا تو وہی جو پنکھا تھا وہ دراز پہ بہت کم پرائز میں سیل ہو رہا تھا فیکٹری سے اس کو پنتالیس روپے کا ملتا تھا ڈیریکٹ فیکٹری سے جو مینفیکچرر ہیں اور دراز پہ وہ چار ہزار کا لگا ہوا تھا تو بہت پریشان ہوا یہ کہتا ہے یار یہ دراز سے دراز بھی اتنا سستہ کیسے سیل ہو سکتا ہے حالانکہ جو فیکٹری مالکان ہے وہ مجھے پنتاریس روپے کا دے رہی ہیں اس چیز نے اس کو کافی زیادہ مایوس کیا اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ جو فیکٹری مالکان ہیں یہ جو منفیکچررز ہیں یا ہول سیلرز ہیں یہ ڈائریکٹلی دراز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں آگے نہیں آنے دیتے انہوں نے دراز پہ بہت کم پرائز میں یہ چیزیں لگا رکھی ہیں تو ہماری جو پرادکٹ ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی یہ بھی کچھ ہاتھ تک معاملہ ہوتا ہے مگر یہ ہنڈر پرسنٹ اس طرح نہیں ہوتا اگر کوئی منفیکچرر ہے یا کوئی ہول سیلر ہے اگر وہ ڈائریکٹلی بھی دراز پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اتنی کم پرائز میں چیز سیل نہیں کرتا ہوتا کچھ ہوں ہے کہ اگر ایک بندے نے دراز پہ کوئی دس پرادکٹ لسٹ کی ہوئی ہیں تو ان میں سے جو اس کی ہارڈ سیلنگ پرادکٹ ہے یا جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ٹریڈ زیادہ ہے تو اس کی پرائز وہ کم کر دیتا ہے یا جس پرائز پہ اس کو پیچھے سے مل رہی ہوتی ہے اسی پرائز پہ آگے سیل کرنا شروع کر دیتا ہے یا ہاف پرائز کر دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مارکٹنگ ہوتی رہتی ہے اسی ایک پرائز کی وجہ سے لوگ اس کے سٹور کو وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی یہ ایک جو سستی چیز لگی ہوتی ہے اس کو بھی خرید لیتے ہیں اور جو مہنگی چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کو بھی خرید لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پکے کسٹمر لگ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ نے یہ ٹیکنیک یوز کرنی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سٹور کا نام برینڈڈ سا رکھنا ہے اس کا لوگو برینڈڈ سا بنانا ہے تاکہ جب بھی کسٹمر آپ کے سٹور سے چیز پر چیز کرے تو اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں آپ کے سٹور کا نام بیٹھ جائے اس کا لوگو بیٹھ جائے جیسے ہی وہ اگلی دفعہ ہے تو ڈریکٹلی آپ کے سٹور پہ جائے یا اس کو دیکھیں کہ یار اس سٹور سے یہ چیز مل رہی ہے اور پہلے بھی مجھے اس سٹور سے اچھی اور سستی چیز ملی تھی تو دوبارہ وہ آپ کا پکا کسٹمر کوئی بھی آپ نے وزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے مارکٹنگ کے اوپر آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہی پڑتا ہے یہاں اگر آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتے تو اپنا ٹائم آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مارکٹنگ جو ہے وہ یا تو پیڈ ہے یا آرگینک ہے آرگینک میں آپ کا ٹائم لگتا ہے اور پیڈ میں آپ کا پیسہ لگتا ہے تو یہ ایک پیڈ مارکٹنگ کی ٹیکنیک ہے اس میں ڈائریکٹلی تو آپ کے پیسے نہیں لگتے مگر جو آپ کا پروفٹ ہے وہ نہیں آتا تو اس ٹکنیک کو استعمال کر کے آپ اپنے سٹور کو دنوں میں گروہ کر سکتے ہیں اور جتنا مرضی کمپیٹیشن ہے آپ ہر طرح کی کمپیٹیشن کو بریک کر کے نکل جائیں گے اور اپنے سٹور کو بہت اوپر تک لے جا سکیں گے دوسرے نمبر پہ دراز پہ جو ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں میں سرچ باکس میں لکھتا ہوں ای جی ایس زیرو زیرو ٹو یہ ایک چپ کا موڈیول ہے تو اس کے ساتھ کچھ اسیسریز بھی آتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو سب سے کم پرائز میں جو سٹور مجھے دے رہا ہے وہ یہ والا سٹور ہے جو کہ سب سے اوپر آ رہا ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس چپ کے ساتھ کچھ اسیسریز بھی آتی ہیں اس کی LCD ہے یا کچھ وائرز وغیرہ ہے تو اس کی جو کلر فیملی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے ہی میں اس کی کلر فیملی چینج کرتا ہوں تو اس کی جو صرف LCD ہے وہ مجھے اس نے سستی دکھائی ہوئی ہے باقی جو اس کی دوسری جو اصل چپ کا میڈیول ہے جو مجھے چاہیے وہ اس کا مہنگا ہے تو اب اگر تو میں اس کے سٹور سے اپنی چپ بائے کر لیتا ہوں تو اس کا فائدہ ہے اس کی سیل بڑھ جائے گی اور اگر میں نہیں بھی بائے کرتا میں دیکھتا ہوں یار کہ مجھے تو چپ چاہیے چپ کی جو پرائس ہے وہ اس نے شروع میں کم لکھی ہوئی تھی اب زیادہ آگئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کو میں نے ایک دفعہ وزٹ کر لیا اب اس کو وزٹ کرنے کا بھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس کے سٹور وزٹ بڑھ گئے ہیں تو جیسے ہی اس کے سٹور وزٹ بڑھیں گے دراز آٹومیٹکلی اس کی وزیبیلٹی بڑھا دے گا وہ دیکھے گا کہ اس کے سٹور وزٹ بڑھے ہیں تو اس کو اوپر لے آنا شروع کر دے گا تو یہ ٹکنیک استعمال کر کے بھی آپ دراز پہ گروہ کر سکتے ہیں اس میں ہوگا کچھ یوں کہ اگر آپ کی ایک پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ کچھ اسیسریز ہیں یعنی کہ کچھ چھوٹی موٹی اور چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یا کوئی گارمنٹ ہے جس کے کلر ڈیفرنٹ ہے تو آپ کسی ایک کلر کا جو گارمنٹ ہے یا کپڑا ہے اس کی پرائز بہت کم کر دے باقی جو ہیں وہ آپ اسی ریٹ پہ بیچے تو اس سے ہوگا یہ کہ اگر تو کوئی بندہ آپ کے سٹور پہ جیسے آکے اس کو بائے کر لیتا ہے تو آپ کا فائدہ ہے آپ کی سیل بڑھ چکی ہے اور اگر نہیں بھی بائے کرتا تو آپ کے سٹور وزٹ بڑھ جائیں گے تو اس ٹکنیک کو بھی آپ استعمال کر کے اپنے سٹور کو گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی ویزیبیلٹی کو بڑھا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ائرپورٹس جو ہیں وہ تین سو بیس روپے کے بیچ رہا ہے یہ کسی بھی لوکل مارکٹ سے حالانکہ آپ ڈائریکٹلی چائنہ سے بھی اس کو امپورٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو اتنے سستے نہیں ملیں گے اور یہ بندہ کیسے اتنے سستے بیچ رہا ہے یہ وہی ٹکنیک کو استعمال کر رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ مارکٹنگ کی ٹکنیک ہے یہ کسی ایک پرادکٹ کو بہت ہی کم پرائز پہ بیچ کے اپنے جو وزرٹس ہیں اور اس کے علاوہ اپنی سیلز ہے اس کو بڑھا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سترہ ہزار پیس اس کے بیچ بھی چکا ہے اور باقی جو اس کی پرادکٹ ہے وہ یقینہ نہیں اس کی مہنگی ہوں گی صرف ایک پرادکٹ کے اوپر اس نے سیل لگا دی ہے اب صرف ایک پرادکٹ کے اوپر اس کو چاہے پرافٹ نہ بھی ہو یا چلو تھوڑا سا نقصان بھی ہو جائے تو وہ جو اس کا نقصان ہے وہ ایزا مارکٹنگ کے اوپر جا رہا ہے یعنی کہ اس کی مارکٹنگ ہو رہی ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کم از کم پانچھے پرادکٹ لگا دیں اور ایک پرادکٹ کی جو پرائز ہے اس کو کافی دیدہ کم کر دیں جس کا آپ کے پاس سٹاک موجود ہے یا جس کا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرینڈ اچھا ہے یا جو سیل ہو رہی ہے تاکہ آپ کا سٹور جلدی جلدی گروہ ہو جائے یہ تین چار مہینوں تک آپ اس طرح کریں تو آپ کا جو سٹور ہے وہ ہر طرح کے کمپیٹیشن سے نکل جائے گا اور آپ کے سٹور پر بے تخاشہ سیلز ہونا شروع ہو جائیں گی دوستو اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائے کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو پسند آئے تو کم از کم لائک ضرور کر دیا کریں کافی زیادہ حوصلہ وضائی ہو جاتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ